فرض کرنے ایک لمحے کے لئے کہ ہمیں ٹھیک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے یا ہمارا نکتہ نظر ٹھیک نہیں ہے فرض کرنے ایک لمحے کے لئے تو کیا ہمیں نکتہ نظر دینے سے روک دیں گے یہ ایسی عجیب حکومت ہے ان کو شرمی نہیں آ لی یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مضمت بھی نہیں کر رہا ہے شباش لیگ کو حکم پہنچایا گیا ترکی میں ترکی کا دورہ بھار میں جائے اس کے اوپر سب سے پہلے سٹیٹمنٹ جاری کرو تو شباش لیگ سے بھی زبردستی سٹیٹمنٹ جاری کروایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں میں سمیہ رزوان آپ کو کچھ شام دید کہتی ہوں ناظرین بول نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حقائق کو صحیح انداز تک آپ تک پہنچایا جائے ہم نے ہمیشہ خبر کو خبر کی طرح ہی رہنے دیا ہے ہم نے کبھی کسی کے بیانات کو طور مڑوڑ کر پیش نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن عمران خان نے بول سمیت وہ تمام صحافی جو آج حق اور سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں جو محبے وطن پاکستانی ہیں آج ان کی بات کی ہے آج انہوں نے جو جلسہ کیا شانگلہ بشوام میں انہوں نے ذکر کیا آج خاص طور پر ان تمام صحافیوں کا جس میں بول نیوز کے سینئر صحافی سمی ابراہیم عمران ریاس عشر شریف سابر شاک کے وہ تمام صحافی جو آج حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی نہ صرف تعریف کی بات کی بول نیوز کی بات کی بول کے اہیڈ شیپ شیک کی بات کی یہ بھی بتایا کہ ان پر یہ تمام تر جالی کیسز بنائے جا رہے ہیں حق اور سچ کی آواز جو بلند کر رہے ہیں ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے کیا کہا جلسے میں ہم آپ کو سنواتی ہوں اور پھر ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پاباندیا نہیں لگتی وہ صحافی جو محبے وطن پاکستانی سمجھے جاتے ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عرشت شریف پہ سمی ابراہیم پہ سابر شاکر پہ بول ٹیلیویزن اس کے اس کا جو شوائب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر انکر پرسن ہیں سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں عمران ریاض ہمارے پروگرام میں ہمارے صاحب موجود ہیں آپ کو ویلکم کہیں گے عمران بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ظاہر ہے جس طرح آج آج آپ لوگ کام کر رہے ہیں جس طرح حق اور سچ کے ساتھ آپ سمی صاحب اور عشر شریف تمام صحافی کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح کی مخدمات آپ سامنا کر رہے ہیں کتنا مشکل ہے ایسے وقت میں کام کرنا جب جمہوریت کے علمبردار بننے والے لوگ آپ لوگوں پر کیسز بنا رہے ہیں چلیں فرض کرنے ایک لمحے کے لیے کہ ہم ٹھیک جگہ پہ نہیں کر رہے ہوئے ہمارا نکتہ نظر ٹھیک نہیں ہے فرض کرنے ایک لمحے کے لیے تو کیا ہمیں نکتہ نظر دینے سے روک جیں گے صحیح بات ہو بات یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات سلیم صاحبی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو ہو سکتا ہے جو بات جو ہے وہ آسمہ شرازی یا حامد میر کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہو اور جو بات ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بات غلط لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہمیں بولنے نہیں دیں گے ہم پہ مقدمات بنائیں گے ہمارے گھروں پہ پولیس پیجیں گے چھاپے ماریں گے ہمیں ڈپارٹمنٹ پہ یعنی یہ ایک نئی چیز ہے اس سے پہلے پاکستان میں ہوتا رہا ہے پتہ ہے کیا حکومت ہمیں نہیں مار رہی ہم حکومت پہلے بھی کسی کو نہیں مارتی تھی مارنے والے مارتے ہیں طاقت پر لوگ ہیں بہت وہ مارتے ہیں جب وہ مارتے ہیں تو حکومت بعض وقت مضمت کرتی ہے بعض وقت مضامت کرتی ہے اور بعض وقت انجوائے کرتی ہے یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے یعنی کل ہم ایک فینٹ کی کمیٹی میں گئے ہمارا گھیس وہاں پہ اٹھایا گیا تو تانگا آگر میں نے فائنلی ان کو یہ کہا کہ جی آپ لوگ میر بانی کریں کم سے کم مضمت تو کر دیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا اس کے بارے میں صحیح بات خمزور سی مضمت آئی تو صورتحال یہی ہے اور یہ ایسے ہی چلے گی جس کو جو صورت نہیں کرتا وہ کہتا ہے وہ دوسرا وہ بات نہ کریں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں اتنے مقدمات پورے دور کے اندر درج دی ہوئے جس سے دگنے مقدمات اس حکومت میں آتے ہوئے ایک مہینے کے اندر اندر درج کروا دی ہیں یعنی یہ تو ورلڈ ریکارڈ لگا دیا مقدمات کا انہوں نے اور مقدمات بھی بغاوت کے اور بغداریوں کے اور بدلی کس قسم کے انہوں نے مقدمات لگا دیا تو جنرلیس میں نے بھی اتنا کام کرتے رہے ہیں اب بھی کرتے رہیں گے پی ٹی آئی کے دور میں ایک بڑے مزید چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی صحافی کے خلاف کچھ ہوا تو ان کی حکومت نے مزمت کی اور ان کی حکومت نے کہا کہ ہم صحافی کا ساتھ دیں گے اور ان کی حکومت نے اس کا پریشر محسوس کیا یہ ایسی عجیب حکومت ہے ان کو شرمی نہیں آ رہی یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مزمت بھی نہیں کر رہے یہ سامنے آ کر کوئی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ صرف سیچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ صحافی ہے ان کا نکتہ ہے مانگوانہ 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 مانگوان کا تعلق ہے جو ہمارے ہی صحافی ہیں جس طرح وہ پروپرگینڈا کر رہے ہیں وہ وہ جو مہم چلا رہے ہیں ان کا کیا وہ کس طرح کی جنرلزم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج یہ جنرلزم ہے ہی نہیں یہ جنرلزم ہے ہی نہیں جو ہو رہی ہے یعنی آپ کا نکتہ نظر سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے آپ کا ہو میرا بے شمار لوگوں سے ہے ہاں میں کئی صحافیوں کو کہتا ہوں کہ یار ان کے نکتہ نظر سے مجھے سخت اختلاف ہے لیکن جب حامد میر کو گولیاں لگی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب یہ اس کو اٹھا کر لے گئے تھے یہ ایک جو لڑکا ہے اسلامباد میں ہوتا ہے میں نے اس کی مضعمت کی تھی اب سارا علم کو گولی لگی میں نے اس کی مضعمت کی تھی حالانگہ وہ صحافی نہیں اس نے ہوت کا ہے میں نہیں تو ابن حسد تور کے لئے آپ نے کافی آواز اٹھائی تھی ہاں میں بچے کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ کافی بتتمیزی کرتا ہے لیکن میں نے اس کو کبھی بھی کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی نیگٹیو ریمارکس ایک ایک لف یا ایک جملہ نکال کے ایک جملہ یا ایک ورڈ نکال کے دکھا دے کہ میں نے اس بچے کے قلاب بھی بولا جو دن رات میرے سلامباد کرتے ہیں میں نے کبھی ایک لف بھی نہیں بولا تو ہمارے تریکہ کار اور تربیت کچھ اور ہے اور ان کا کچھ اور ہے ان کو اچھلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بغز سے بھرے ہوئے ہیں رہات سے امران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو سمی بیگم صاحب نے پریو کیا جو اس میں تین جملے نکال کے صرف اور وہ جملہ دفتر ہے جہاں سے تیار ہے اور ان سب کو بتا دیا گیا کہ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے شہباز شریف کو حکم پہنچایا گیا ترکی میں جی ترکی کا دورہ بھار میں جائے اس کے اوپر سب سے پہلے سٹیٹمنٹ جاری کرو تو شہباز شریف سے بھی زبردستی سٹیٹمنٹ جاری کروائے گیا حکم جو ملا تھا تو کرنا پڑنا تھا تو اب یہ تین جملے نکال کے پورا نیریٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے حالانکہ امران خان کی پوری بات سنیں تو آج سے بارہ سال پہلے باراک ابامہ نے یہی ایک پوری پکچر بنائی دی کہ پاکستان میں سیول ان طرف پیدا کیا جائے انارکی پیدا کیا جائے ان کو آپ اس میں لڑوائے جائے اور پاکستان کے ٹوٹے کیے جائے اور ان کا جو نیوکلئر کپیسٹی ہے یا کپیبلیٹی ہے وہ ان سے چین لی جائے یہ ان کا ایک پرانا فارمولہ ہے امریکہ اسرائیل اور انڈیا نہیں چاہتے کہ آپ ان چیزوں کو انجواہے کریں یا آپ کے پاس یہ ڈیٹرنس قائم رہے اٹومک جو ڈیٹرنس ہے آپ کی وہ قائم رہے وہ نہیں چاہتے اور اس کے پر بہت سارے ٹنگ ٹنگ کی ریکپوٹے موجود ہیں وہ برملا کے حاضر وہی بات امران خان نے کیا اور امران خان نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ٹیم ٹکڑے کر دو اس ملک سے اس نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ خدا نہ کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیڈر کون ہوتا ہے جو فورس ہی کرتا ہے جو آگے دیکھ رہا ہوتا ہے دور تک دیکھیں امران خان نے کہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ڈائیلوگ کریں اور امریکہ یہاں سے نکل جائے امران خان نے ان کو بتائی یہ بات سن دوزار دس میں دس گیارہ بارہ امران خان انہیں کہتے رہے ان کو بات سمجھ نہیں آئی اور دوزار بیس میں اکیس میں وہ ضلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلے اور ان کو امران خان کی بات سمجھتے سمجھتے دس سال لگ گئے لیکن لیڈر کون ہے اور یہی طریقہ ہے امران خان نے کہا کہ آپ کو پاکستان میں بھی طالبان کے ساتھ بلا کر مذاکرات کرنے پڑیں گے سارے امران خان کے خلاف ہو گئے لیکن اب اس وقت پشاور سے ایک وفت گیا ہے افغانستان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا ہے امران خان نے پہلے فورسی کر دیا تھا کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی میرے خلاف ہو جائیں بلکل اس نے بہت مذاک اڑایا گیا اس نے فورسی کر دیا تھا اور دیکھیں سارے اس کے خلاف ہو گئے یہ تو یہ وہ بات ہے نا جو فلال ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امران بہت شکریہ آپ کا امران خان ریاض ہمائے ساتھ موجود سپریم کوٹ میں جو درخواست دائر کی تھی امران خان نے اس کو بھی اترازات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا اس میں وجہ نہیں بتائی گئی کہ متعلقہ فورم سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا ظاہر ہے آگے خود امران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ اب اگلا لاحمر میں دیر میں دوں گا یہ دھرنا یا لانگ مارچ یہ کب ہوگا اور اس میں پھر زیارے جو کیسز ہیں جو ساری چیزیں ہیں اس پر جو صورتحال بنے گی خود تحریک انصاف کے لیے وہ کیا بنے گی اس پر ہم بات کریں گے آج جو صورتحال رہی جس میں چیئمن تحریک انصاف امران خان کی جو حفاظت تھی زمانت تھی آج وہ بھی منظور ہوئی رہداری زمانت بھی منظور ہوئی دیگر رہنماوں کی بھی ہوئی ایک طرف تو یہ تمام تر کیسز چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں اور بشامول چیئمن تحریک انصاف امران خان پر دوسری جانب ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں امران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے لیے پیش گی درخواست جس کو اعتراضات لگا کر اب ریجسٹرار نے واپس کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر پہلے ہی فیصلات دے چکی ہے اس پر ہم بات کریں گے بیسٹر راج عامر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں راج عامر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک طرف تو یہ سارے کیسز چل رہے ہیں یعنی کہ جو اس وقت لانگ مارچ ہوا جو تشدد ہوا اس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں بشامول امران خان پر کیسز چل رہے ہیں اس کی زمانت پہ بھی فیلال منظور ہوئی ہیں لیکن اب امران خان سپریم کورٹ سے مانگ رہے مدد کہ وہ ایک ایتھارٹی بن جائے افاظت بن جائے ایک درخواست انہوں نے دی تھی جس کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے اور اسی سے جوڑا تھا انہوں نے لانگ مارچ کو کہ اب اگلا لانگ مارچ اسی فیصلے کے تحت ہوگا اب اعتراضات لگا کر یہ واپس کر دیا اب اس کی قانونی طور پر آگے کیا کیا صورتحال بنے گی اس درخواست کی جس کو اعتراضات لگا کر واپس کیا گیا ہے دیکھیں اعتراضات نارملی پیٹیشنز کو لگ جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں ہوتی اعتراض لگ گیا ہے تو اس کی چیمبر اپیل ہوتی ہے چیف جسٹس کے پاس اس کی اپیل جائے گی اور اکثر یہ اعتراضات لگاتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کیوں آگے ہیں آپ کو سلکہ پورم پہ نہیں گئے تو پھر وہاں پہ ان کو سیٹسوائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ قوشن آف پبلک ایمپورٹنس ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی اندکشن بنتی ہے تو دیس ای نارمل روٹین ہے اعتراضات لگتے ہیں اور پر چیمبر اپیل میں اعتراضات دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کا تھی جاتی ہے پیٹیشن کیونکہ جو پیٹیشن آلیڈی ڈسائیڈ ہوئی تھی اس پیٹیشن میں تو حکومت نے جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ جو رائٹ ٹو مومنٹ ہے رائٹ ٹو سپیچ ہے اور رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے کہ آپ ہی بھی ایسوسیشن ہو سکتے ہیں پورے پاکستان میں فری مومنٹ ہے تو سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ کسی کو روکا نہیں جائے گا اور یہ آرڈرز لو کیے تھے انہوں نے تو اس پر پسلام بات کے لیے نہیں کیے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں کس انداز میں کنٹینر لگے کراچی میں کس انداز شہلنگ ہوئی اور روکا گیا تو اس پر تو ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو ان کا ایک فریش کاؤز آف ایچین ہے خاص کر کے اب جب جو انٹیریر منسٹر ہیں وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ آپ اٹک کپولتو کراوس کریں ہم آپ کو آنے نہیں دے گی اور اگر جو جیوے اللہ کے بھی یہ گل گتنے پر اگر وہ کیا پاکستان میں مومنٹ نہیں کرتے بلکل ایسے یہ کہ یہ تمام اداعات دے دی گئی تھی یہ حکوم بھی آگیا تا سپریم کورٹ کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا بیرسٹ راجہ آمیر عباسم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے تو دیگر بھی کچھ موضوعات ہیں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے